مرات مترادیف ہوگا خائد اعظم محمد علی جنہ نے پاکستان بنایا اور آج ہمارے چیر چسٹس صاحب اس پاکستان کو بچا رہے ہیں اس میں اوورسیز پاکستانیز کی ان سے بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں اور وہ وزٹ کر رہے ہیں نارت امریکہ کا سون اور دے انوائٹیڈ بائی آئی ایم پاکستان ورلڈ وائیڈ مومنٹ جناب ساخ ابن سار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے انوائٹیشن کو خبول کیا نارت امریکہ آنے کے لیے ہماری ایک بڑی پاپولیشن جو ہے اوورسیز کی ہے وی آر موسٹ ایٹھ ٹو ٹین بلین ملین پاکستانیز اوورسیز اور جب آپ نے یہ انیچیٹیو لیا کہ پاکستان میں ڈیم بننا چاہیے اور جس تڑپ سے آپ نے اس کا اظہار کیا تو ایک مومنٹم بلٹ ہو گیا پورے نارت امریکہ میں اور یہ جو آئی ایم پاکستان مومنٹ ہے یہ ساتھ ہی ٹو ٹین بارلیم字 نہیں ہے کتے وہ لیے وقتی دو چیزیں گیا اور جاندوں میں ڈیم ترکو ہے اور جب اور دوازوں میں یہ مومنے در دیا کشاندر کے اوورسیز ہیں ٹر چیزیں وغیم ٹو ٹین پاکستان اور وہ دیکھ سو اندور مونٹ رلہ و ٹیمتر یا ٹیمتر و ٹیمتر جسوارتی اب ہی جو نوڈی سوڈیو لگے مرمین اور فرمتر سے کسی llegتا ہے so I'm very thankful for you to come into North America One question mostly been asked Why you took this initiative? When I came back to Islamabad I discussed this idea with some of the friends and I talked to Shamsul Mulk Saab who had a member of the water and also had a chairman of the water so they had me sensitized to it so it's not that we are going to save Pakistan and I'm sure I'm saying that I'm going to save Pakistan and I'm going to say that I'm going to save Pakistan and we are going to save Pakistan and we are not going to save Pakistan but we don't have any steps to change and we are not a part of this because we are ну- brauchable for our land in water we are going to save the water and we don't have any steps so the way that we have to do ڈیم بنائیں اور اپنا وہ ٹریٹی کا جو حق ہے وہ استعمال کرے اور دوسرا یہ کہ پانی کی جو کمی اس ملک میں بہت شدر سے روپذیر ہو رہی ہے اس کو صرف ڈیم کے ذریعے ہی آپ بچا سکتے ہیں اور کوئی راستہ نہیں آپ کے پر اس چیز پر زرہ روشنی ڈالیں گے کہ پچھلے چالیس سال میں ڈیم کیوں نہیں بنے اس کی کئی وجوہات ہیں اور میں شاید پبلکلی جو چیزیں میرے علم میں آئی ہیں ان کو میں پبلکلی شاید شیئر نہیں کر سکتا اس وقت لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا وہ ہے کہ مجھے اس میں شدید کرمنل نیکلیجنس نظر آتی ہے اور اس کو ریسنٹلی جو سیمینار ہم نے پانی کے بارے میں یہ پاپولیشن پہ کرو میں نے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے بھی یہ ارز کیا ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں پروب کرنی چاہیے کہ واقعی یہ چالیس سال سے کیوں نہیں بنا کیونکہ یہ ڈیم جو ہے یہ انیس سو باون میں کنسیو کیا گیا تھا یہ چھپن میں اس کے فیزیبیلٹیز پرپیر ہوئیں اور پھر کالا باگ ڈیم جس کا میں بنیادی طور پر ذکر کر رہا ہوں یہ پھر تنازوں کا شکار ہوتا چلا گیا اس کے بعد اور ڈیم بنے لیکن پھر بھی کالا باگ ڈیم نہیں بنا باہشہ جو ہے مومن یہ بہت پہلے کے کنسیو ہوئے میں اور آج تک کسی نے اس پر عمل درامت نہیں کرایا ہر دفعہ بجٹ میں گنجائش رکھی جاتی تھی فنڈز تھے مگر کبھی بھی وہ فنڈز مس اپروپریٹ ہوئے یا ری اپروپریٹ کر دیئے گئے مگر ڈیم نہیں بنا تو یہ انفارچنیٹ ہے جی اور اس کی تحقیق ہونی چاہیے لیکن میں کوئی غیر ذمہ دارہ نہ بیان نہیں دینا چاہتا مگر جو اس کے محرکات ہیں مجھے لگتا ہے کہ جی اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں انعط کرنا ہے اور اس کو لوگوں تک پچھانا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کون ہیں وہ جنہوں نے اس ڈیم کی تکمیل میں رکاوٹے پیدا کی اور وجوہات جو ہیں وہ بھی واضح ہونی چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے 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 ہم نے وہ ڈیسیئن میں آپ سے ارز کروں جب یہ ڈیسیئن لیا ہم نے تو وابڈا چیئرمن صاحب کی سربراہی میں ایک ٹیم کریئٹ کی کہ جو اس کے اوائل جو مراحل ہیں شروع کے ان کے معاملات کو ذرا دیکھے تو وہ تقریباً دو ہفتے کے بعد میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا جنرل مضمل ہے انہوں نے کہا سر جو ڈیڑھ سال میں ہم کام نہیں کر سکتے تھے وہ ہم نے دو ہفتوں میں کر دیئے اور ہم نے دو ہفتوں میں ماشاءاللہ اس ڈیم کی جو خد و خال ہیں اس کی جو بنیادی جو کام تھے وہ سارے تیہ کر لیے تھے اچھا یہ جو ڈیم ہیں اس کی اسٹیمیٹڈ کاسٹ کیا ہوگی یہ کچھ تقریباً فورٹین بلین ڈالرز ہے جی اور پاک روپی میں کچھ پندنہ سو چوراسی بلین اور یا چو سٹھ بلین کے قریب یہ ان کی کاسٹ ہے اور اس میں اسٹیمیٹڈ ٹائم کیا آپ فریم جو ارجنل ہمارا خیال تھا کہ جی اس کو نو سال کا وقت لگے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولتیں اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہیں کچھ زمین کے تنازے تھے جو کہ خیال تھا کہ وقت لگے گا وہ تیہ ہو گئے آپ کو یہ میں بھی ارض کروں کہ کچھ جی پی کے اور کی پی کے کے کچھ زمین کے بارے میں کچھ اختلافات تھے وہ ایسے ہوا جیسے کوئی قسم کا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو وہ چند دنوں میں ریزولف ہو گئے کسی عدالت میں نہیں جانا پڑا وہاں پہ جو لوگوں کو جو ہم نے کمپنسیشن پی کرنی ہے ان کے بڑے جو بزرگ ہیں جرگے ہیں ان لوگوں سے جو بات چیت ہوئی ہیں وہ خالی کرنے کیلئے تیار ہیں آج بھی میرے پاس دو مستور تشریف لائیں تھیں جو اسی علاقہ سے بلانگ کرتی ہیں پڑی لکھی خواتین اور دعائیں بھی دے رہی تھی اور کہیں کہ ہم تو اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جیسے یہ ڈیم کا افتتا کیا جائے گا شروعات کی جائے تو میرا اپنا خیال ہے کہ اگر ہم پوری ذمہ داری سے اپنی پورے انہماک سے اور اس کو جدوجہت سے جیسے ہم اسے وار فوٹنگ بیسز پہ لیں تو ویکن کا تیل اباوٹ ٹو ایئرز یہ نائن ایئرز کا ٹائم ایسٹی میٹڈ ہے تو اس کو ہم دو سال دھائی سال پہلے کم کر سکتے ہیں اچھا اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ کوئی مومنٹم آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ڈیم کی جو تحریک سے چل پڑی ہے اور ہر آدمی اس میں انٹرسٹڈ ہے اسپیشلی پاکستانی کہ اس کو کسی بھی صورت سے کمپلیٹ ہونے چاہیے توٹل اماؤنٹ کاسٹ ہے اس میں جب ہم نے اسٹی میٹ کیا اوورسیز پاکستانی اس میں کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں تو وہ عساب بنتا ہے کہ اگر ایک ہزار ڈالر ایوری پاکستانی اوورسیز دے تو اس اپراکسیمیٹلی نائن بلین ڈالر بنتے ہیں which is 200 ڈالر ایئر and 16 ڈالر ای منت which is doable very easily یہ بہت بڑی کانٹریبیوشن ہے جی اور میں اس بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز نے ہمیشہ پاکستان اپنے ملک کو مشکل حالات میں سپورٹ دی ہے ہر لحاظ سے مورل سپورٹ کہی ہے اخلاقی سپورٹ کہی ہے مالی سپورٹ کہی ہے اور جتنا پیار اوورسیز ڈیسپورا اپنے ملک سے کرتا ہے شاید ہم جو اس ملک میں رہتے ہیں شاید چونکہ ہم روز مرح حالات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس شدت سے جو جذبات میں نے اوورسیز پاکستانیز میں اور خاص طور پہ بھی جو میں یہ برطانیہ کے دورہ پہ گیا تو پانچ یا چھے فنکشنز ہوئے وہاں پہ انہوں نے ہالز کی بکنگ کئی جگہوں پہ کم کروائی تھی یعنی پانچ چھے سو کی تعداد پہ تو پتہ چلا کہ جھگڑے شروع ہو گئے ہیں لوگ ٹیبلز مانگ رہے ہیں باہر لوگ آکے کھڑے میں اور خاص طور پہ جب ہم منچیسٹر میں ایک فنکشن کر رہے تھے جس میں تیرہ سو لوگ موجود تھے یا اس کی کپیزٹی تھے تو وہاں تو بہت زیادہ لوگ باہر تھے جو کتنے گھنٹوں سے میرے انتظار میں وہاں پہ اسی لیے کہ یہ آدمی ایک شخص ہے جس نے پاکستان کے لیے ڈیم بنانے کا ایک منصوبہ یہ بیڑا اٹھایا تو یہ بہت پیار ہے جی آپ نے یہ ایسٹیمیٹ کیا تھا کس طرح ہوگا کتن نہیں میں کبھی یقین مانے میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ اتنی بڑی تحریک چند ماہ میں بن جائے گی بہت وقت تک تا ہے تحریک کو جنم نینے میں بننے میں اور اپنے پورے عروج پہ جوبن پہ پہنچنے میں یہ تو چند ماہ میں مجھے پانچ سال چھ سال کے بچوں سے لے کے چوراسی سال کے بزرگوں تک یہ تحریک نظر آئی میں نے ایسے سے دوست دیکھیں جن کے پاس ٹوٹی وی جوتی میں نے ٹرانس جنڈرز کو جو خود بچارے ناج کے یا مانگ کے اپنا گزارہ کرتے ہیں ان سے اب تک الحمدللہ وہ مجھے دو لاکھ روپے آکے ڈیم کی چندہ کی طور پہ دے گئے مجھے پنشنرز آکے دے گئے ماشاءاللہ مجھے بچے چھوٹے آکے دے گئے لئے گئے changed weiter because Pakistan will no more more because Pakistan will be faced a very serious water crisis in times to come. And to avoid that, we have to start right now and in the right direction انшawsAllah. What Вам The last slide, What is your expectation to other Pakistanie? My expectations are very high and not only in terms of money which they inshallah ta'ala shall contribute as a donation towards the building of the dam this motivation, this campaign I think and the moral support from the Pakistani diaspora shall be contribution which will be of great value inshallah so we can hopefully we will see this dam within inshallah seven years inshallah ta'ala I have no doubt in my mind thank you so much sir for joining us and we'll see you inshallah soon in North America thank you آپ لوگ دیکھ رہے تھے Mr. Sakhib Nisar Chief Justice of Pakistan Supreme Court کے ساتھ ہماری باتچیت total اس میں جو ہماری باتچیت ہوئی ہے اس کا لبے لباب یہ ہے کہ جب Chief Justice صاحب نے اس چیز کا انیشیٹیو لیا کراچی سے اور وارٹر کی شارٹیج کو دیکھتے ہوئے اس کے بعد انہوں نے اس کا اعلان کیا کہ اس کے اندر ہمیں سب پاکستانیوں کی ہلپ جائیے and he did not dream what he see today جتنا motivation پاکستانیوں میں ہے اور ہر صورت میں یہ ڈائم بننا چاہیے پہلے ہم سنتے تھے کہ چودہ سال اور سولہ سال کا عرصہ لگے گا اب وہ سات سال کے عرصے پر آگیا ہے اس میں ہر پاکستانی کی contribution ہے جو کہ صدقہ جاریہ ہے اور we are pretty sure کہ جو نارت امریکہ کا trip ہے ان کا اس میں we will do mega fundraising and this dream will come true very soon thank you so much for watching I am Pakistan see you next day thank you